موسیقی انکواری شروع کر دی انٹیئر منیسٹری نے جس نے بھی انسٹرکشن دیئے اور اس طرح پولیس کو یوز کیا ہے اس کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں گے علی امین گرنپور کی زیر قیادت اسلام آباد پر دھوا بولا گیا جتھوں میں تربیت یافتہ دہشتگرد شامل تھے تقریب کاری کا حکم دینے سے لے کر کارکنان تک سب کانون کا سامنا کریں گے وزیراعلا کے پی سمیت کوئی بھی ملاویس ہوا کاروائی ہوگی وفاقی وزیرا داکلا محسین نکوی کی ڈی چاوک میں میڈیا سے گفتگو کہا احتجاج کرنے والے پانچ سو چون سٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا گرفتار ہونے والوں میں ایک سو بیس افغان بھی شامل ہیں ڈی چاوک سے سادہ لباس میں کیپی پولیس کے گیارہ اہلکار پکڑے گئے وزارت داکلا نے کیپی پولیس کے ملوث ہونے کی تحقیقات چروع کر دی پولیس اہلکاروں پر حملہ بر ہونے والوں سے کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی یہ تشدد کریں جتھوں کے ساتھ حملہ کریں اور ہم ان سے بات کریں صحافی نے پوچھا علی امین گنڈاپور کہاں ہیں وہ حسین نکوی نے جواب دیا آپ بتا دیں آئی جی پنجاب نے کہا پولیس پر براہ راس گولی چلائے گئی آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیے جانے کی متضاد اطلاعات خیبر پختونکہ ہاؤس اسلامباد میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہنچی ذرائع نے علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی خبر کو غلط قرار دے دیا اپوزشن لیڈر عمر ایوب کا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا دعویٰ کہا پولیس نے کے پی ہاؤس اسلامباد کی حدود کی خلاف برزی کی مشیر اطلاعات کے پی بریسٹر سیف کی تردید کہا وزیراعلا کے پی کو تاحال حراست میں نہ لیا گیا میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے کہا ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم پر ہم پر ام جماعت نہیں ہم نے ثابت کیا ہم پر ام جماعت ہیں بانی پی ٹی آئی سے بعد کے بعد اگلا لاحی عمل تیہ کریں گے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر بھی کے پی ہاؤس پہنچے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیے بغیر ہی واپس چلے گئے کی پی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا اسلامباد میں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس میں آخ مچولی کارکنان نے پتھر برسائے پولیس کی جوابن شیلنگ بورہان ٹول پلاسہ جنائے وینیو چھبیس نمبر شنگی سمیت مختلف مقامات پر جھڑ پیں کئی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا کارکنان نے آنسو گیس کا اثر جائل کرنے کے لیے اطراف کے درخز جلا دیئے لی چوک پہنچنے والے پی ٹی آئی کارکنان کو پیشے ہٹا دیا گیا بارش سے آنسو گیس کی شیلنگ کا اثر ختم ہو گیا جڑوان شہروں میں مسلسل دوسرے روز معمولات زندگی بری طرح متاثر رہی تمام راستے بند موبائل فان اور میٹرو سروس معتل راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید پریشانی راستوں کی بندش سے مریضوں کا سپتالوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا اسلام آباد کی سیکیورٹی سخت پاک فوج کے مزید جوان تائیونات پاک فوج نے شہرہ سری نگر کی سیکیورٹی بھی سنبھال لی ڈی چوک جانے والے تمام راستوں پر بھی ذمہ داریاں سنبھال لی پاک فوج کسی بھی طرح کی شر پسندی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی قانون کی عملداری کے لیے پاک فوج مقامی انتظامے کے ساتھ مل کر ذمہ داریاں سے انجام دے رہی ہے لاہور میں بھی رینجرز تائیونات رینجرز کی تین کمپنیوں نے اہم مقامات پر پوزیشن سنبھال لی گشت شروع کر دیا پنجاب حکومت نے صبح کے چھے ازلا میں پاک فوج کو بھی طلب کر لیا فوج کی تائیوناتی کے لیے وفاق کو خطر سال پاک فوج حساس امارتوں ائرپورٹ سمیت اہم امارتوں کا کنٹرول سنبھال لے گی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان بھشر گرفتاری کے بعد فرار پولیس نے ملک احمد خان اور پی ٹی آئی کے چیف ویب پرانا شہباس کو پکڑا پولیس کی ملک احمد کو موٹر سائیکل پر لے جانے کی خوشش کارکنان نے ملک احمد خان بھشر کو شروع کر فرار کروا دیا لہور کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ مظاہرین نے پتھر برسائے کچہری چوک اور جی پیو چوک پر وکلا کا احتجاج وکلا کے پتھراؤں سے کئی پولیس اہلکار زخمی پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا احتجاج کے پیش نظر لاہور کے داخلے اور خارجی راستے بند مختلف راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے گئے گاڑیوں کی کتاریں لگی رہی ایمبولنسز بھس گئیں مسافروں کے ساتھ مریض بھی پریشان امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا کہنا ہے اس وقت ملکی صورتحال تشمیشناک ہے اسلام آباد میں احتجاج پی ٹی آئی کا قانونی حق ہے کنٹینر سے حکومت کی بوکلا ہٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتا اسمایل کا کہنا ہے کہ ہم آئینی عدالت کے حامی نہیں بلاول بتائیں ان کو اچانک آئینی عدالت کیوں یاد آگئی ہماری سیاست اور ریاست کسی اور جگہ چلی گئی ہے اسلام آباد میں پرم نحتجاج پی ٹی آئی کا حق ہے دونوں فریقین اپنی آنا کو چھوڑیں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی نظر سانی کے سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ گیارہ افتبر کو سماعت کرے گا تحریک انصاف کو نوٹس جاری ہے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرچ اسلام آباد میں مصردار بارش موسم خوشگوار لاہور میں بھی آنتھی کے بعد تیز بارش گجرانوالا میں بادل جم کر برسے نوشہرہ میں تیز بارش سے سائن بورڈ اور درخت گر گئے لڑی کوتل میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی پیشاور میں کالی گھٹاؤں کا راج بارش اور آنتھی سے موسم خوشگوار جبکہ پبلی میں توفانی بارش سے سائن بورڈ گر گئے رستب میں بادل جم کر برسے ندی ڈالوں میں توقیانی نورپور تھل میں مصردار بارش اور یالہ باری حالیہ بارشیں بارانی فصلوں کے لیے انتہائی مفید ہیں دہشتگرد اسرائیل بے لگام لبنان میں بترین بمباری نارکی حماس کے مسلہ ونگ الکسام برگیٹ کے سربراہ سعید اتاولہ شہید خاندان کے تین ارکان بھی جامع شہادت نوش کر گئے شمالی لبنان کی شہر ترابلس میں فلسطینی پناہگزین کیمپ پر حملہ جنوبی لبنان میں ایک مسجد پر بھی فضائی حملہ لبنانی حکومت کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث ایک لاکھ بہتر ہزار شہری محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہو چکے غزہ میں بھی مزید کئی فلسطینی شہید ڈالنڈ ٹرم کا اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا مشورہ کہا بائیڈن کی جانب سے جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہ کرنا غلط ہے کراچی کے منوڑا ساحل پر ایک ہی خاندان کے چار افراد ڈوب گئے دو خواتین سمیت چاروں افراد اور از ڈوبنے والے بچے کی لاش نہ ملی کراچی کے باغ جناب پولو گراؤن میں معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کا لیکچر مفتی تکی عثمانی سمیت مذہبی شخصیات کی شرکت عوام کی بڑی تعداد لیکچر سننے کیلئے پہنچی پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں پاکستان اور انگلیش فکی ٹیموں کی ملتان سٹیڈیم میں پریکٹیس انگلینڈ نے پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا کپتان بن سٹوکس پہلا میش نہیں کھیلیں گے اولی پاپ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میش میں انگلینڈ کے کپتان ہوں گے اور دل جیت دوسانس کے لندن کانسٹ میں ہانی آمیر کی اینٹری بھارتی گلوکار نے ہانیہ کو سٹیش پر بلا لیا مذہ کارا کے لیے گانا گنگن آیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن موسیقی